امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ کو اپنی صدارت کے دوران جو پہلا بڑا چیلنج درپیش ہوگا وہ مشہ کے وسطہ میں جاری جنگوں کو روکنے کا ہے غزہ میں ایک سال سے جاری اسرائیلی جارہیت ہو یا پھر لبنان میں شروع ہونے والی حالیہ دراندازی اسرائیل کو روکنے میں فیلحال بائیڈن انتظامیہ بری طرح ناکام رہی ہے اور ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ حکومت نیتن یاہو کی مدد کرنے میں کسی طور پیچھے نہیں رہے گی جو پالیسی ڈیموکرائٹس کی تھی اس سے مختلف نہیں ہوگی ڈانلڈ ٹرمپ کی بلکہ تھوڑا فرق ہوگا تو وہ یہ ہوگا کہ وہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ وہ ٹو سٹیٹ تیوری پر بلیو نہیں کرتے یعنی جو ڈیموکرائٹس کہتے ہیں کہ ایک فلسطینی ریاست بھی ہونی چاہیے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس پر بلیو نہیں کرتے دوسرے میں وہ یہ بھی کہہ چکے کہ اسرائیل کو چاہیے کہ وہ اپنے شرائط پر جنگ ختم کرائے یعنی اپنے مقاصد حاضر کر رہے اور اس کے بعد وہ جنگ مند ہو تو میں لگتا یہ ہے کہ وہ آنے کے بعد اسرائیل کو سپیس دیں گے پہلے کہ ملیٹری آپریشن کے ذریعہ حماس کا اور دوسرے جو ایلیمنٹس ہیں جو انٹی اسرائیل ایلیمنٹس ان کا خاتمہ کریں اس کے بعد وہ کوئی بات کریں گے تو اس میں اب اگر فلسطینی سر تک تمزور ہو گئے ہیں کہ وہ آگے ترزیس نہ کر سکیں تو پھر تو حل ہو جائے گا ورنہ یہ معاملہ چلتا رہے گا اسی طرح ایران پہ بھی ایران کی پالیسی بھی ان کی پچھلے جو کمرانٹس ان کی زیادہ سخت ہوگی اور لبنان کے والے سے بھی اسرائیل تو زیادہ سپیس دیں گے تو میں نے سمجھتا کہ فوری طور پر جنگ بند ہوگی اگر ہوگی بھی تو اسرائیل کے مفاد میں ہوگی اس کے علاوہ نہیں ہوگی مزید نیوز اپ ڈیٹس اور ڈیجیٹل سٹوریز کے لیے سبسکرائب کریں جون نیوز پاکستان